بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودیر میں رہنے والے وہ تمام افراد جو سعودیر میں روزگار کے لیے غیر ملکی آئے ہوئے ہیں آپ تمام لوگوں کو سوشل میڈیا اور دیگر اہم ترین اطلاعات شیر کرنے سے پہلے سعودی ادارہ پبلک پروسکوشن کی جانب سے جو اہم بیان جاری ہو گیا ہے اسے یقینی طور پر ذہن میں رکھنا ہوگا ورنہ بڑی جرمانیں اور بڑی سزائیں سعودی عرب میں اس ادارے کی جانب سے آناؤنس کر دی گئی ہیں اعلان کر دیا گیا ہے سعودی پبلک پروسکوشن کی جانب سے کیا سزائیں مقرر کی گئی ہیں اور کیا وجوہات ہیں اس بارے میں اس ویڈیو میں تفصیل شیئر کی جائے گی ویڈیو لائک کر کے زیادہ زیادہ دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ویور ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن میں آل کا آپشن آتا ہے اسے لازمی پریس کری گا تاکہ تمام ویڈیوز بروقت آپ کو مل سکیں تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ سعودی عرب کا ادارہ پبلک پروسکوشن کی جانب سے بیان جاری ہوا کہ امن و آمہ کے حوالے سے سوشل میڈیا یا اس کے ذریعے کسی بھی قسم کی افوائیں پھیلانا یا اس بات کی تشہیر کرنا یا اس میں مدد کا سبب بننا سنگین جرائم میں شامل ہے خاص کر ایسی افوائیں جو بیرون ملک سے منظم انداز میں پھلائی جاتی ہیں یعنی سعودی عرب میں رہنے والے افراد دوسرے ممالک سے آنے والی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اسے مزید سوشل میڈیا پر دوسروں سے شیئر کرتے ہیں یہ بھی ان تمام جرائم میں شامل ہوگا مزید ذرائے سے کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسے اکاؤنٹس کی نگرانی کی گئی جس کے ذریعے افوائیں اور بے بنیاد باتیں بیرون مخالف قوتوں کے تعاون سے پھلائی گئیں ہم ایسے تمام افراد پر کڑی نگرانی رکھے ہوئے ہیں جو کہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے لحاظ سے غلط باتیں سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں سعودی ادارے کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ان جرائم پر سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں جو بھی افراد اس میں ملوث ہوں گے پانچ سال قید اور تیس لاکھ ریال جرمانہ انہیں کیا جائے گا سعودی عرب کے اہم ذرائع سے جو معلومات آئی ہیں کہ جو بھی افراد کسی بھی لیول پر معلومات چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ سرکاری ذرائع سے جو معلومات ملیں اسے درست سمجھیں ورنہ جو بھی افراد ادھر ادھر کی معلومات کو دوسرے لوگوں سے شیئر کرتے ہیں جس سے معاشرے میں افراد تفریح پھیلتی ہے اور دیگر مشکلات کھڑی ہوتی ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی دوستو آپ کسی بھی ملک میں رہیں وہاں کے قوانین کا احترام ہم سب پر لازم ہے ورنہ سزا اور جرمانے کے لیے وہ غیر ملکی افراد جو کسی ملک میں رہتے ہیں قوانین کا احترام نہیں کریں سزا اور جرمانے کے لیے تیار رہیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم